بولر ہوں وکٹ لینے آئی ہوں ایک ایسی کھلاری نے کہا جس کا بچپن بہت مشکلوں سے گزرا ہے ایک ایسی کھلاری نے کہا جس کے والد صاحب کا بچپن میں ہی انتقال ہو جاتا ہے ایک ایسی کھلاری نے کہا جس کے والد صاحب بچپن میں اسے محمدین سپورٹنگ کلب کا فوٹبال مقابلہ دکھانے کے لئے لے آتے تھے ایک ایسی کھلاری نے کہا ہے جس کھلاری نے سنگھرش کرتے ہوئے آج ویمن پریمیر لیگ میں قدم رکھا ہے ایک ایسی کھلاری نے کہا جس نے اتحاس میں یعنی ویمن پریمیر لیگ کے اتحاس میں جو پہلا پرپل کیپ ہے وہ اپنے نام کیا ایک ایسی کھلاری نے کہا جس نے اب تک ویمن پریمیر لیگ میں تین مقابلے کھلے تینوں مقابلے میں پرپل کیپ اپنے پاس رکھا ہے ایک ایسی کھلاری نے کہا ہے جو ستائیس ورشی کلکتہ یعنی بنگال کے کلکتہ سے آتی ہیں ایک ایسی کھلاری نے کہا ہے جس کا سپنا ہے راشتری ٹیم میں جگہ بنانا ایک ایسی کھلاری نے کہا ہے جو کھلاری بنگال کی انڈر سکٹین انڈر ٹونٹی تیری کے سٹیٹ مقابلے کھیل چکی ہے جی ہاں میں بات کر رہا ہوں سائکہ اشحاق کی ایک ایسی سنسنی کی بات کر رہا ہوں جو ویمن پریمیر لیگ میں جب قدم رکھتی تو پہلے ہی مقابلے میں گجرات جائنٹس کے خلاف جب اترتی ہیں تو گیارہ رن خرچ کرتے ہوئے چار ویکٹ لے کر ایسی سنسنی مچائی کہ دنیا کے بڑے بڑے بلے باز اس کے بارے میں سرچ کرنے لگے دنیا کے بڑے بڑے بلے باز جو مہلاؤں کی کھلاری ہیں وہ ان کے بارے میں جاننے لگی ان کے ویڈیوز دیکھنے لگی یہ کیسی کھلاری کونسی جادوی کھلاری ہے جو لیفٹ ہینڈ اسپین گید باز ہے گیدو کو ایسے ویکٹ پر موب کراتی گھوماتی ہے کہ بڑے بڑے بلے باز چکمہ کھا جاتے ہیں دوستو سواغت آپ سب کا میرے یوٹیوب چینل شاہد آزمی لائپ پر آج بات کروں گا اس ستائیس ورشی سائکہ اشحاق کے بارے میں جو کلکتہ سے آتی ہیں آتھ اکتوبر 1995 میں ان کا جنم ہوتا ہے بچپن میں جب کرکٹ کھلنا شروع کرتی ہیں تو چھوٹے بال کی ہونے کے وجہ سے پہچان نہیں پاتے تھے یہ لڑکی ہے یہ لڑکا لڑکوں کے ساتھ اس نے کرکٹ کھلنا شروع کیا تھا نو سال کے عمر میں اسے اس کے ساتھ کھلنا والے بچے یعنی لڑکے سمجھ نہیں پائے یہ لڑکی ہے لڑکا ہو کے کرکٹ کھل دی تھی کرکٹ کا ایسا جنون تھا کیوں اس کے والی صاحب اسے چاہتے تھے یعنی اپنی بیٹی سائکہ اشحاق کو چاہتے تھے یہ کرکٹر بنے بے شک وہ محمد انی سپورٹنگ کلپ کا فٹبال مقابلہ دکھانے کے لئے لے جاتے تھے لیکن ان کا سپنا تھا ان کا خواب تھا بیٹی کرکٹر بنے اور اپنے والی صاحب کے سپنے کو ساکار کرنے کے لئے وہ لگاتار آگے بڑھ رہی ہے اس نے کلکتہ کی ٹیم بنگال کی ٹیم کے لئے کھیلا اس کے لئے بات کرتے ہیں تو اس نے جو بھارت کی مہلا ٹی ٹونٹی چیلنجر لیگ ہوتی وہاں پر بھی اس نے قدم رکھا وہاں بھی اس نے کھیلا ہے اس کے بارے میں آج تمام طرح کو جانکاری دینا چاہوں گا جو آپ جاننا وہ سننا چاہتے ہیں سائے کا اشحاق نام یاد رکھئے گا آنے والے سمیں آپ راشری ٹیم میں اس کھلالی کو دیکھ سکتے ہیں جس طرح جادوی انداز میں یہ گیت بازی کر رہی ہے ویمن پرمیر لیگ میں پہلائی ایڈیشن چل رہا ہے پہلے مقابلے میں جیسا ہم نے بتا دیا اس نے کھیلا تھا کس کے خلاب گجار جائنٹس کے خلاب کھلا تھا وہاں پر چار وکٹ حاصل لگے تھے گیارہ رن خرچ کرتے ہوئے دوسرا مقابلہ کھیلتی کس کے خلاب رائل چیلنجر بینگلورٹ کے خلاب یعنی آر سی بی کے خلاب اترتی وہاں چھبیس رن خرچ کرتے ہوئے دو وکٹ حاصل لگے تھے اور دلی کے خلاب جب اترتی تین ور کی گیت بازی کرتی تین وکٹ حاصل کرتی تیرہ رن خرچ کرتے ہوئے وہ کھلاڑی کس کی فین ہے وہ سوری کمار یادوں کو پسند کرتی ہے بطور کھلاڑی اس کی بلے بازی کی فین ہے مہیلہ کرکیٹر کی بات کیا ہے تو اس کے سامنے اس کے لئے رول موڈل کون ہے جھولن گو سوامی جس سے اس نے کرکیٹ کے گون سیکھے وہ جھولن گو سوامی جو اسی کے اسٹیٹ بھنگال ساتھی اس کو دیکھا ان سے سیکھا انہی کے نقص قدم پر بڑھتی ہوئے چلے جاری حالانکہ جھولن تیز گیت باز تھی یہ سپین گیت باز ہے لیکن قضب کی گیت بازی کرتی ہیں بچپن میں جیسا ہم نے بتایا انہوں نے کرکیٹ جب کھیلنا شروع کیا تھا بچپن میں بچوں کے ساتھ کرکیٹ کھیلا تھا اسے ممبئی انڈینز کی ٹیم نے ماتر دس لاکھ روپے میں اسے ٹیم میں شامل کیا اور یہ دس لاکھ روپے میں ٹیم میں شامل ہونا رہے کھلاڑی کروڑوں روپے میں کھیلنے والی کھیلاریوں کو اس نے پانی پلا دیا یعنی ان کھیلاریوں کو ان کے چھکے چھوڑا دیا ان کے سامنے جس طرح گیت بازی کی وہ پناہ مانگنے لگے اس نے اب تک ویمن پریمیر لیگ میں جو گیدے پھیکی ایک سٹ گیدے انہوں نے پھیکی ہیں ایک سٹ گیدوں میں پچاس رن خرج کرتے ہوئے اس نے نو وکیٹ اپنے نام کیا یعنی ایکنومی ریٹ کی بات کیا ہے پانچ رن سے بھی کم اس کا ایکنومی ریٹ ہے ٹی ٹوئنٹی کے مقابلے آپ سوچئے پانچ سے تقریباً پانچ سے کم کا اس کا ایکنومی ریٹ ہے اس نے ایک میڈن بھی اپنے اور میں پھیکا ہے بیسٹ جو بولنگ کا ان کا فگر ہے اس کے بارے بتانا چاہوں گا آپ کو بیسٹ بولنگ فگر انہوں نے جو کیا ہے وہ ہے اس کے خلاف آر سی بی کے خلاف جب پہلے مقابلے میں اترتی ہیں چار ویگٹ حاصل کرتی ہیں ماتر گیارہ رن خرچ کرتے ہوئے بہت مشکل میں سائکہ عشاق کا بچپن گزرا ہے آٹھ اکتوبر انیس سو پنچانبے جب کلکتہ میں آنکھ کھولتی ہیں کس نے سوچا تھا کس نے سوچا تھا سائکہ عشاق آج اتنی بڑی دنیا کی سب سے بڑی محلاؤں کی جو لیگ ہو رہی ہے کرکٹ لیگ وہاں پر تحلکہ مچا دے گی اور پرپل کیپ جیسا ایک خطاب کہہ سکتے وہ اپنے پاس رکھے گی لگاتار تین مقابلے کھیل چکی اپنے پاس رکھے بڑے بڑے گئے بلے باز اس کے سامنے آئے گھٹنے ٹیک دیئے یہ سائکہ عشاق جو لگاتار آگے بڑھتی جا رہی ہے اس کے بارے میں اور کچھ جانگاری مختصر میں آپ کو دینا چاہوں گا کیونکہ اس نے جس طرح کھیلا ہے اب تک جو لگاتار کھیلتی آ رہی ہے ایک تاریخ بناتی جا رہی ہے ایک اتحاس گڑھتی جا رہی ہے اتحاس تو اس نے بنائی دیا جو ویمن پرمیر لیگ کی جب بات ہوگی جب کبھی بھی سوال آگا اگر آپ سٹوڈنٹ ہیں آپ اس کو یاد رکھے گا کبھی سوال آ سکتا ہے ویمن پرمیر لیگ میں وہ کون سی کھلاڑی ہے جس کو اتحاس میں پہلی بار پرپل کیپ ملا تھا پہلی بار جس نے پرپل کیپ حاصل کیا تھا وہ کھلاڑی کون ہے سائکہ اسحاق ہے جی ہاں اسی سائکہ اسحاق کے بارے میں تمام طرح جانکاری دے رہا ہوں جو لیفٹ ہینڈ اسپین گیت باز ہے لگاتار گیت بازی کرتے ہوئے آگے بڑھتی جا رہی ہے سائکہ اسحاق کا کھیلنا جیسے ہم نے بتا دیا آسان نہیں تھا لیکن اس نے جو پہلی بات کہی تھی پہلا جملہ کیا تھا بولر ہوں وکٹ لینے آئے ہوں اور وہ گیت باز کے طور پر لگاتار وکٹ حاصل کرتی جا رہی ہے ہماری ٹیم کی اس کھلاڑی کے ساتھ شب کامنا ہے سائکہ اسحاق کے ساتھ شب کامنا ہے اور ان تمام لڑکیوں کے ساتھ شب کامنا ہے جو سنگھرس کو چیرتے ہوئے شکھر کی طرف رما دما ہیں دوستو ہماری بات چیت ہماری ریپورٹ آپ کو پسند آ رہی تو ہمارے چینل کو لائک اور سسکرائب ضرور کیجئے گا بہت بہت شکریہ دھنیواد